آپ ان میروں کے کاموں سے کتنے سنتوسرے دو تو میر آپ کے رہے کمیاں پھر بھی رہ جاتی ہیں واقعی شہر میں چھے کروڑ روپے کا کورا تھا مہینے کا کہیں اس کے پاس کوئی کمپلینٹ آگئی ہے وہ جاری اپنی سکوٹی اٹھا کے بھی وہاں تک پہنچ جاتی تھی آپ کو جنتہ مقادے دیتی ہے کہ سلوجہ صاحب اس وقت ہی چلو آپ کو پارٹی بھی گیا دیتی ہے چلو اس وقت ہی چلو اس وقت ہی دیکھئے ایسا ہماری پارٹی میں ایک کھلی مہینی اور بھی ہمارے کارے کرتا ہیں جو چناؤ لڑنے کی اچھا رکھتے ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وائسو پانی پتر میں ہوں آپ کے ساتھ کلون سنگھ نیتا جی کے دل میں کیا ہے اس سیریج میں ہم آج بات کریں گے بی جے پی کے ایک ورشت نیتا سیم انٹرڈوش بھی کراؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمیشہ ہریارہ میں آ رہے ہیں اور بی جے پی کی کمان جو ہے خود سنبھال لے ہیں ویدان سبھا چناؤ آنے والے ہیں اور پانچ لوگ سبھا سیٹے ہارنے کے بعد اب ویدان سبھا چناؤ میں کوئی چوک نہ رہے اس لیے جو ہے کیندر کے نیتا جو ہے اب ہریارہ میں باگڈور سنبھال لے ہیں تو ہمیشہ آنے والے ہیں اس سے پہلے باتشت کریں گے مرشات بی جے پی کے ورشت نیتا اور بہت پرانے نیتا گزیندر سلوجہ جی ہیں اور ان سے باتشت کریں گے آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گا ایرکشا کے سٹپنیوں پر ان کا نام چل لہا ہے ان کی ٹیگ لائنگ چل لی ہے پوشٹر دیکھ رہے ہوں گے آپ سڑکو پر ہیں اور دعوے داری بھی ہے ان کی پانی پت شہری ویدان سبھا سے ان سے باتشت کرتے ہیں سلوجہ صاحب نمشکار نمشکار جی نمشکار بہت بڑی اکل بند جی سلوجہ جی شروعات ہی اسے کروں گا اور بی جے پی سے پہلے آپ آر ایس ایس میں تھے کتنے سال آر ایس ایس میں اور اب بی جے پی میں آنے کے بعد اب کیا ہے دیماغی کلون جی سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے مادیم سے سبھی کو نمشکار کہنا چاہتا ہوں سسری اکال جائے شریع راہ کلون جی میں بچپن میں ہی سائن کال شاکھا میں جاتا تھا تو جیسے پھر ہم بڑے ہوئے تو کلے کی نیچے ہمارا جائن ملے میں گھر ہوتا تھا تو کلے کی نیچے ہماری شاکھا ہوتی تھی تو ہم اس شاکھا میں جاتے رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ میرے دادا جی اور میرے فادر جنسنگ سے جڑے ہوئے تھے اس میں جنسنگ ہوتی تھی بی جے پی تو انیس سو اسی میں بنی جنسنگ ہوتی تھی دیپک کا نشان ہوتا تھا گھر میں ہی ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے جنڈے آنے بلے آنے وہ لگانے ہم بھی ان کے ساتھ کام کرتے تھے تو میں تو کئی بار میرے سے کوئی پوچھتا تو میں یہ بتاتا بھی ہوں کہ میں تو جمانترو بی جے بی سے ہوں جلہ دیکھس بھی رہے ہیں آپ جلہ دیکھس رہنے کا دوران اور اس سمیں جلہ دیکھس رہے ہیں جب بی جے پی کا نام لے کوئی کوئی ہوتا تھا اور پتا نہیں تھا لوگوں کو بی جے بھی پارٹی جو اتنی بڑی پارٹی بن کر ابرے گی جلہ دیکھس بھرنے کا دوران کیسے پبلک کو کیسے لوگوں کو جوڑا آپ لوگوں نے ساتھ کیسے پارٹی کی نیتیا آپ لوگوں تک پوچھاتے تھے دیکھئے میں انیس سو ستاسی سے جب میں نے اپنا انیس سو چھاسی میں ویپار سنبھالا ویپار سنبھال اس وقت میری پچیس سال کی ایج تھی تو ویپار سنبھالنے کے ایک سال بعد ہی میں بھارتی جنتہ پارٹی میں ایکٹیو رول میں آ گیا بوت حدکس کے بعد پھر ہم منڈل کی ٹیم میں آئے منڈل کی ٹیم کے بعد ہم جلے کی ٹیم میں تو انیکوں پدو پر میں کام کرتا رہا ڈاکٹر منہور جی کے ساتھ میں نے ان کے جلاؤں کا جلاؤں جلاؤں بیڈیا برباری بھی رہا جلاؤں مہامنتری بھی رہا تو دو ہزار تیرہ میں سنجے جی کے ساتھ بھی میں نے کام کیا جیوتکا جی کے ساتھ بھی گیا ہمارے سرندر علاوچ جی دو دس سے دو جار تیرہ تھے اس سمی میں جلاؤں کا دیکش تھا تو دو ہزار تیرہ میں پارٹی نے مجھے جلاؤں دیکش بنایا جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں اتنا کچھ وہ نہیں ہوتا تھا یہ ٹھیک ہے ہماری جو پارٹی تھی بہت پرانی تھی ہم لوگ اڈوانی جی کے نترتوں میں دو سے دو سو تک پہنچے تھے تو ٹھیک ہے ہمارے ادھر ہریانہ میں اتنا وہ نہیں تھا لیکن دو ہزار تیرہ میں جب ہم لوگوں نے کام کیا ہماری اچھی کارے کرتا کی فوج تھی اس میں بھی اتنی نہیں جتنی آ جائے آج تو ہم سرکار میں ہیں تو آج ہمارے ساتھ کافی لوگ ہیں اس میں کم تھے ہم نے ایک ایک کو ساتھ لے کے ایک ایک کو جوڑ کے اور دو ہزار چودہ میں کے اندر میں بھی ہماری سرکار بنی اور ہریانہ میں بھی ہماری سرکار بنی اچھا اس سمیے کی بی جے پی اور آج کی بی جے پی میں کتنا فرق دیکھنے ہو اس سمیے کی بی جے پی اور آج کی بی جے پی میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فرق والی آپ بنسکے ہو کہ ہمارے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی میں جو میں اوبزر کرتا ہوں ابھی تک بھی آپ کو تیسری پیلڈی کے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے دادا فادر وہ خود جنتہ کے دوران آج آج ان کے بچے بھی پارٹی میں کام کر رہے ہیں جیسے آپ میرے کو بھی لے سکتے ہوں میرے دادا نے کیا میرے فادر نے کیا میں نے کیا آج میرے بچے بھی جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں کام کر رہے ہیں ایسے بہت سے پریوار ہیں اس وقت جب ہم سرکاروں میں نہیں تھے اس وقت جو ہمارے کارے کرتا تھے ڈیڈی کٹنڈ کارے کرتا تھے آج بھی وہ کارے کرتا ہیں لیکن سرکار آنے کے بعد ہمارے ساتھ اور لوگ کافی جڑ گئے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے بہت سے ایری ہیں تحصیل کیمپ کا کچھ ایریہ ہے کچھے کیمپ کا ایریہ ہے یا اگر ہم کرشن پورے میں شیم نگر کی طرف جاتے ہیں یا یہ شاستری کلونی جب ہم اس ایریے میں جاتے تھے اس سمیں اس سمیں ہمارے پاس کارے کرتا جو ہوتے تھے وہاں بڑے تھوڑے کارے کرتا ہوتے تھے لیکن آج ہمارے پاس وہاں کارے کرتا بھی اچھے ہیں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ وہاں بڑے اچھے جوڑ ہیں میں ایک فوٹو دیکھ رہا تھا ابھی آپ کے اوپنی میں بیٹھا ہوا ہے لالکشن اڈوانی کی جب رتھی آترا نکلی تھی پورے دیش میں موڈی صاحب سائیڈ میں کڑے ہیں نیچ سے آپ اس سمیں آپ کے تو بال بھی ٹھیک تھے اس میں جوان ہوا کرتے تھے اب تو جوانی چلو آپ کی گجر یہاں میری طرح تو اس سمیں جب اڈوانی جی آئے اس سمیں کیا محول تھا کیونکہ آپ لوگوں نے تو وہ دیکھا دم محول دیکھیں اڈوانی جی یہاں آئے تھے یہ بات آپ نے جو کی ہے انیس سو بیانیوے کی بات ہے تب اڈوانی جی رتھی آترا لے کے ادھر سے آئے تھے تو اس وقت میں ڈک ساب کے ساتھ ان کی ٹیم میں تھا ہم نے جی ٹی روڈ کے اوپر ان کا سواگت کیا تھا اور اس میں موڈی جی بھی ان کے ساتھ آئے تھے تو اڈوانی جی نے بتایا تھا کہ یہ گجرات کا یہ کارے کرتا ہے بہت بڑیا کارے کرتا ہے اور اس میں دیش کا بھی بہش ہے اور اس میں بھی یہ بھی بہت اچھا آگے کارے کرتا تھا تب ہم سوچتے تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نریندر موتی جی ہمارے تیسری بار کے پردان منتی ہیں اچھا اب واپس پانیبت کی راجیتی بھی آجیں دس سال سے آپ لوگ راج کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دس سال میں آپ جنتہ کو سیٹیسفائیڈ کر پائے ہیں اب وہ ویدان صبح چناؤ آنے والے ہیں تو ویدان صبح میں پھر سے بیجے پی سرکار جو ہے بننے جاری ہیں دیکھئے ان دس سالوں میں مانی منور جی نے جو کام کیے ہیں سب سے بڑیا جو انہوں نے کام کیا ہے کوئی کھرچی نہیں کوئی پرچی نہیں میریٹ کے ادھار کے اوپر جو نوکریوں والا کام کیا ہے جو انہوں نے فیملی آئی ڈی والا کام کیا اور اس سے آپ یہ مانیے کہ پہلے بی پی ایل کے جو راشن کارڈ تھے ساڑھے تیرہ لاکھ راشن کارڈ پورے ہریانے میں تھا جب سے یہ فیملی آئی ڈی کو بنایا وہ انتالیس لاکھ راشن کارڈ اب بی پی ایل کے بنے نہیں تو اس سمیں بی پی ایل کا راشن کارڈ بنوانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا اور بنتا نہیں تھا لیکن فیملی آئی ڈی بننے کے بعد اس کو کہیں نہیں جانا سی ای سی سینٹر میں جانا ہے اور جا کے اس کی اگر ایک لاکھ سی ایزار سے انکم کم ہے فیملی آئی ڈی میں تو وہ جا کے راشن کارڈ آرام سے نکل جاتا ہے اس کا میں آپ کو ایک ادھارن کے طور پر کہتا ہوں میری گینس ایجنسی ہے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک لیڈی آئی تو وہ کہنے لگی کہ میں وڈو ہوں تو مجھے گینس کنیکشن چاہیے میں نے کہا جی آپ کے پاس راشن کارڈ ہوگا تو اس کے پاس وہ راشن کارڈ وہ پرانے والا تھا جو ہم لوگوں کے پاس بھی ہوتے تھے وہ گرین اوپر سے گرین کور ہوتا تھا تو اس نے مجھے یہ دکھایا میں نے کہا بھی آپ یہ راشن کارڈ نہیں جو اب راشن کارڈ بنے ہیں وہ والا راشن کارڈ اس نے کہا جی مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے تو میں نے اس سے پوچھا بھی آپ کی فیملی آئی ڈی بنی اور نے کہا جی فیملی آئی ڈی ہے وہ اس کے پاس ہی تھی اس نے وہ مجھے دکھائی تو میں نے اس میں چیک کیا اس کی ایک لاکھ انکم تھی تو میں نے اس کو کہا جی آپ سی ایسی سینٹر پر جاؤ وہاں آپ کا ابھی ساتھ کی ساتھ ہی وہ راشن کارڈ نکال کے دے دیں گے وہ گئی اور راشن کارڈ نکلوا کے آئی اور بیس منٹ میں یہ واپس آگئی اور آتے ہی ہم نے اس کا گینس کنیکشن اپلائی کروا دیا اس کو فری میں ایک رپیہ بھی نہیں لگا اس کو فری میں گینس کنیکشن مل گیا جبکہ وہ گھر سے مائنڈ سیٹ کر کے آئی تھی کہ میں نے اپنے نام سے گینس کنیکشن لےنا ہے اس میں اس کے ڈائی تی نظار پر لگنے تھے لیکن اس کو وہ فری میں مل گیا لیکن یہی فیملی آئی ڈی سرکار کو ڈگو گی پانچ لوگ سبہ سیٹھی آ رہی ہیں جہاں تک بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آج بھی آپ کے سمعہ دنشیوی لگ رہے ہیں وہاں پہ فیملی آئی ڈی پروپرٹی آئی ڈی کرونے ہیں انکم ابھی آپ نے بتایا کہ بجور کو مل گیا کہ یہ ایک لاکھ انکم تھی ان کی تو انکم بنتی نہیں تھی ایک لاکھ کہاں سے اس کے ایک لاکھ آئے ہیں اس کی کوئی پینچن والا بھی ہو سکتا ہے اس کا ساتھ میں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تو ڈیٹیل میں جانے میں بھی بات ہے فیملی آئی ڈی میں جو انکم زیادہ دکھا دی گئی لوگ لگے ہوں ہیں آئی لائنوں میں میں سوہ دانشیویر میں دیکھ رہا ہوں آپ میڈیا میں بھی پڑھ رہے ہیں احباروں میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ روز جو ہیں شکایتیں ہیں کہ میری فیملی آئی ڈی میں انکم بڑھا دی کسی کی سرکاری نوکری لگا دی کسی کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کی تین لاکھ روپے زیادہ انکم دکھا دی وہ فیملی آئی ڈی کہیں ٹھیک کام کیا ہے مالو دس پرسینٹ میں سات پرسینٹ ٹھیک کام کیا لیکن تین پرسینٹ میں تو آدمی کو رولا کے رکھ دیا نہیں یہ بات کلونت جی آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ اس میں دیکھئے وہاں کام کرنے والے ایمپلائی لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے گلتیاں ہوئی ہوں گی تو ان کو ٹھیک بھی کیا جا رہا ہے اگر کسی کی فیملی آئی ڈی میں کوئی گلتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جا کے ریکویسٹ اپنی دیجئے اس ریکویسٹ کو یہاں اے ڈی سی آفیس کے پاس بھی ہے اور چنڈی گھر سے بھی ہوتا تھا لیکن بلکہ میں نے خود ہمارے پاس بھی لوگ آتے تھے ہم نے خود بھیجے ہیں بلکہ میں نے تو خود چنڈی گھر سے بھی ان کی وہ ساری چیز فیڈ بیک لے کے ہمارے کو بھی ایک بار سیم صاحب نے وہاں بلایا تھا وہاں کے ٹیم سے ہمارے کو ملایا بھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی اگر آتا ہے تو آپ ان کو پراپر گائیڈ کر کے یہ یہاں تک پچھا کے اس کو ٹھیک کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو چیزیں نکل کے آ رہی تھی کہ کہیں تو یہاں اے ڈی سی آفیس میں کہیں دکھت آ رہی تھی ان سے بات کی تو یہ کہنے لے گی کہ یہ والی پاور تو ہمارے پاس ہے نہیں یہ سیدھی پنچکولا میں ہے وہاں سے ہونی چاہیے تو آج بلکہ کل کل مکھے منتری جی نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یہ ہر آدمی اگر اپنی بات اس طریقے کی کرتا ہے جیسے آپ تین پرسنٹ بتا رہے ہو ان کو تین پرسنٹ بہت بڑا ہوتا ہے کہنے کو ایک تین پرسنٹ لگتا ہے لیکن جب تین پرسنٹ کا لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے تو ان کو تو میں تو مکھے منتری جی کا دھنے واد کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ سیلو اٹیسٹیشن دے کے اپنی انکم آپ خود ہی لکھ دیجئے اگر کوئی گلت آئی ہوئی ہے آپ وہ لکھ کے دیجئے سیلو اٹیسٹیشن کر کے ہم اسی کو ہی ویریفائی کر کے وہ کر دیں گے بعد میں اس کی ہوتی رہے گی اپنے بکش تو یہ کہہ رہا ہے کہ آخر میں چار مینے کیا یاد ہے ان کو پورے دس سال یہ لوگ کہاں تھے دیکھئے ویپکش کا جو کام ہوتا ہے وہ تو آپ کچھ بھی کریں گے آپ نے پیر ادھر رکھا ہے تو آپ ہوگے کہا یہ والا پیر ادھر نہیں رکھنا چاہیے تھا یہ والا رکھنا چاہیے تھا وہ تو آپ کو کرے گا ہی کرے گا وہ ان کا کام ہے اور ان کو اپنا کام کرنا بھی چاہیے جیسے آپ لوگ ان کی سرکار میں دھنے پردشن کیا کرتے تھے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو ہم جب ویپکش میں تھے میں تو کہتا ہوں جب ہم سرکار میں رہے اور وہ ویپکش میں رہے انہوں نے کیوں نہیں دھنے پردشن کی وہ تو ڈڑتے ہیں کوئی آئی ٹی والے نہ آجے انکم ٹیکس والے نہ آجے کوئی کھلانا ایڈی نہ آجے نہیں آئی ٹی والا تو دیکھئے انکم ٹیکس یا آئی ٹی والا تو اس کے پاس جائے گا جس کے پرلے کچھ ہوگا اگر ہم پردشن کرتے تھے ہمیں تو نہیں ڈر ہوتا تھا تو آج ان کے پاس تھا یہ تو ویپکشہ روپ لگاتا ہے نا ہم لوگ بولے ہماری بھی فیکٹری ہیں ہماری بھی دکانے ہماری بھی شوروم ہیں کہ کوئی کھڑے نہ کھو تھے ہمارے بھی شوروم تھے ہماری بھی دکانے تھی لیکن اس کے بعد جو بھی امپردشن کرتے تھے ہم جاتے تھے ان کے قلاب بولتے تھے یہ تو ان کو کرنا چاہیے یہ ویپکش کا کیا کام ہوتا ہے اچھا من سے ایک بات بتانا نگر نگم منا میر دیا تین تین میرے یہاں پہ رہے تین میرے یہاں پہ رہے آپ ان میروں کے کاموں سے کتنے سنتوسرے دو تو میر آپ کے رہے ویپکش بھی اروپ لگاتا ہے میڈیا بھی اروپ لگاتا ہے ہم لوگ بھی اروپ لگاتے ہیں کہ چھے کروڑ روپے کا یہ جو کھوڑا اٹھان جو شروع ہوا واقعی شہر میں چھے کروڑ روپے کا کھوڑا تھا مہینے کا دیکھیں یہ چھے کروڑ تک پہنچ گیا سٹارٹنگ جو اس کی تھی وہ ایک کروڑ سے دیرے دیرے بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا اب اس کے بارے میں میں اتنا تو ڈیٹیل میں نہ میں گیا ہوں نہ میں نے اس کو کیا ہے ہاں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جیسے چھے کروڑ کا اماؤنٹ ہے اس اماؤنٹ میں بڑی اچھی سپائی ہو سکتی تھی اور وہ ہونی بھی چاہیئے تھی تو کہیں نہ کہیں جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اچھا میر کے کام نگر نگم کے میر کے کام صاحب کتنے سنتوشت ہیں اے جے سیٹیجن لگائیں شہر کے سیٹیجن لگائیں یا بی جے پی نیتہ کی طرف سے لگائیں میں شہر کے سیٹیجن ہونے کے نامتے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نگر نگم سے کتنے سنتوشت ہیں دیکھیں ہماری میر امنیت کور جی ہماری بچی ہے بڑی اچھی وہ ہے اس نے اپنے سمیں میں اب تو وہ میر نہیں ہیں لیکن بڑے اچھے کام کی ہیں ہر جگہ وہ پہنچتے تھے میں تو اس کو دیکھتا تھا کام کونچتے تھے وہ کہیں بھی کوئی صفائی کا بھی آپ جیسے کہہ رہے ہو کلندر چوک ہے ادھر ادھر ہے کہیں اس کے پاس کوئی کمپلینٹ آگی ہے وہ جاری اپنی سکوٹی اٹھا کے بھی وہاں تک پہنچ جاتی تھی اس نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کیا اور وہ کام کرائیں صفائی والے ہر جگہ جو بھی اس کے پاس گیا ہے کسی بھی چیز کی چاہے وہ صفائی کی ہے چاہے وہ کوئی اور بھی کمپلینٹ لے گے کیا ہے تو اس نے اس کو پورے کوشش سے تو آپ کے نظر میں ٹھیک رہا میر کا کارے کا نہیں میر کا کارے کا ٹھیک رہا ہے آپ اب سیٹیجن کے بات کرنے وہ تو آپ بیجے پی نیتا ہونے کے ناتے سیٹیجن ہونے ناتے بتائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اب عام پبلک کے ناتے سے سیٹیجن ہونے کے ناتے سے آپ بتاتے ہو ہم ایک ہومن بینگ ہے ہماری اپیکشنیں جیدہ ہوتی ہیں ہماری اپیکشنیں کیا ہوتی ہیں کہ میں نے میرے موں سے اگر کوئی کام نکلے ہے یا میرے میرے کو کوئی پرابلم آئی ہے میری یہ سمسے ہے تو میں یہ چاہوں گا اسی طرح اور بھی لوگ یہ چاہیں گے کہ وہ ترنت ہو جائے لیکن اس کا کیا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم کے تحت ہی اس کو دو دن بھی لگ سکتے ہیں اس کو چار دن بھی لگ سکتے ہیں وہ یہ سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم کی وجہ سے ہی کئی نگیں پرابلم آتی ہیں مجھے ٹھیک رہے ہیں اب پورا نگر نکم ٹھیک رہا آپ کے سمجھے دیکھیں نگر کمیاں تو ہمیشہ رہیں گی آپ اس کو جتنا مرجی آپ اپنے طریقے سے کوئی بھی آئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سے ہمارے سے پہلے اور ایم ایلے نہیں رہے اور منتری نہیں رہے یا ہمارے ایم ایلے رہے ہیں ہمارے ایم ایلوں نے بھی اپنا بیسٹ کیا ہے اور جو ایم ایلے کر کے گئے ہیں انہوں نے بھی اپنا اچھا کیا ہے ہمارے میر نے بھی اچھا کیا ہے ان سے پہلے والے میر نے بھی جو اس کی طاقت تھی اس سے اچھا کیا ہے لیکن کمیاں پھر بھی رہ جاتی ہیں اچھا آپ نے دو ایم ایلے دیے شہر کو ایک پورو میں رویتہ رویت جی رہی ہیں دوسرے اپنے پر مہد بی صاحب دو ایم ایلے رہے ہیں دونوں کے کام میں کتنا سنتو سمار رہے ہیں کہ دونوں میں بیس ایم ایلے کون رہا اور دونوں کے کارے کار میں برستہ جار کب ہوا اور کتنا ہوا یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا دیکھئے میں اپنے ان دونوں ایم ایلوں کو ٹھیک مانتا ہوں اچھا مانتا ہوں دونوں نے اپنے سمیں میں چاہیے رویتہ جی نے اپنے سمیں میں چاہیے پرموت جی نے پرموت جی کا تو کارے کل ابھی چل بھی رہا ہے وہ میں ابھی بھی دیکھتا ہوں ان کو ابھی تھوڑے دن کی بات ہیں لینٹی کے پاس وہ نالے کی پرابلم تھی تو وہ وہاں روڈ کے اوپر بھی کھڑے ہوئے تھے تو انہوں وہ اپنا کام کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے وہ جنتہ کی سیوہ کے لیے آتا ہے جنتہ اس کو جب چن کے بھیجتی ہے تو اس کے بھی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں اپنا بیسٹ سے بیسٹ ایف ان کو دوں دیکن وہ کتنا ہو پاتا ہے وہ ایک الگ ویش ہے آپ بھی چناؤ لڑ رہے ہیں بشاری ویدان سوا سے آپ کیا ویزن لے کے چل لے ہوگی آپ کو جنتہ مقادر دیتی ہے کہ سلوجہ صاحب اس وقت ہی چلو آپ کو پارٹی بھی کہا دیتی ہے دیکھئے ایسا ہے ہماری پارٹی میں ایک کھلی مینی اور بھی ہمارے کارے کرتا ہیں جو چناؤ لڑنے کی اچھا رکھتے ہیں میں تو ایک کارے کرتا ہوں ہمارے منور جی کہتے ہوتے ہیں ہر ویدان سوا میں چار چار پانچ پانچ کارے کرتا ہے ایسے ہوتے ہیں جو ہر طریقے سے شکشم ہوتے ہیں جو چناؤ لڑ سکتے ہیں اور چناؤ جیت سکتے ہیں ان کی پبلک میں بھی اچھی ہے پارٹی کا بھی اچھا ہوا ہے لیکن یہ تو بھاگے کی بات ہے پارٹی کس کو ٹکٹ دیتی ہے مانو دے دی ٹکٹ آپ کو آپ کے ویجن کیا ہے شہر کے دیکھئے میرے ویجن میرا یہ رہے گا کہ ہمارا شہر کا ایک تو انفرسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے ہماری جو انڈسٹری ہے یہاں پانیپت میں سب سے بڑی اچھی انڈسٹری ہے لیکن اگر ہم پانیپت کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کرنال کو بہتر بتاتے ہیں ہمیں رہنے کے لیے کرنال بڑیا میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارا انڈسٹریل ٹاؤن ہے سورت بھی انڈسٹریل ٹاؤن ہے سورت میں اس سے جادہ اچھا انفرسٹرکچر ہے اچھی ڈولمنٹ ہے ہمارے یہاں بھی وہ چیزیں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو آپ کو ہیلتھ کی آپ کے جو پانی ہے وہ آپ کو اچھا ملنا چاہیے ایجوکیشن آپ کو اچھی ملنی چاہیے آپ کا ایئر کا کوئی پولیشن نہیں ہونے چاہیے ہم کوشش کریں حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام نہیں ہو رہے ہیں کرنے ہیں جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں جو پہلے والے ہیں وہ بھی کر رہے تھے ہم اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں چلیے سلوجہ صاحب ہمارے ساتھ تھے بڑا سٹیک جواب جو ہے انہوں نے دیا سوالوں میں گینے کی کوشش کی لیکن بڑے پرانے نیتہ ہیں اُلجے نہیں لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے کہ ہم لوگ کہاں بات کر رہے تھے اور یہ کس بات کا جواب دے رہے تھے آپ کو اس انٹرو کو لے کر آپ کی جو بھی رائے ہمیں کمنٹ بک میں جرور لکھیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کس نیتہ کا انٹرو کیا جائے اور اس انٹرو میں ہم لوگ کیا سوال جو ہے اس نیتہ سے پوچھیں ہمیں یہ بھی جو ہے اپنے کمنٹ بک میں جرور لکھیں ہم لوگ کوشش کریں گے اس نیتہ کو اپنے چینل پر لانے کی ویسا پانی پتھ کے لئے پردی پنچال کے ساتھ کروات